موسیقی السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب ہیری ایس سے ہوں گے خوش ہوں گے ہماری دعائی کے عامشہ خوش رہیں ہستے اور مسکلاتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صحیح اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے فوڈ پرائس آف انڈین کشمیر شاکنگ لوہر دین پی او کے پاکستان انکریز فوڈ پرائس پی او کے دیکھتے ہیں بھئی یانا میر کی ویڈیو ہے تو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمین میں اپنی رائے کزار ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں بھئی خیر مقدم ہے آپ سب کا ٹی آر کے نیوز پر تو ہمیں خبر آئی ہے کہ ماہِ رمضان کی مبارک موقع پر پاکستان میں جو ہے فوڈ پرائز 45% انکریز ہو چکی ہیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور میں اس وقت پہنچی ہوں بھارت کے کشمیر کے سبزی منڈی میں اور ہم یہاں پر پتہ کریں گے کہ کیا یہاں بھی ماہِ رمضان میں کشمیر میں بھی بھارت کے کشمیر میں بھی کیا سبزیوں کی ریٹس انکریز ہوئی ہیں کیونکہ یہ ایک ظلم کی بات ہے دوستو بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ٹی اوکے میں ہیں وہ کس قدر مہنگائی کے نیچے تبے ہوئے ہیں اور ان کی یہ جو تکلیف ہے وہ ہم سے دیکھی نہیں جاتی تو ہم تھوڑا سا کمپیریشن کریں گے کہ کیا بھارت کے کشمیر میں بھی کیا ایسی حالات ہیں کہ یہاں بھی پرائز جو ہیں سبزیوں کی وہ انکریز ہو چکی ہیں یا سیم ہیں یا گھڑ چکی ہیں ہم یہاں پر کچھ سبزیوں کی پرائزز اور پھوڈ ریٹس پتہ کرتے ہیں یہاں کی شاپ کیپر سے بات کر کے تو آئیے ہم سبزی منڈی کے کچھ نظارے بھی دیکھتے ہیں اور لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں چلی مے سر اسب�� 옛ور اسلالیکم جناب موالے کم سلاب باہرمزان مبارد تو باہرکہ تو ہی متnięس حوال پر چیزے ہیں تو آسکارا اردو منزکات کیا اس کی سوری بوزن اینڈ یہ منشنا کشرت آگاں کیا تو آپ مجھے بتائیے کی یہ بٹمالو سبزی مٹی ہے شری نگر کا آپ مجھے بتائیے کی یہاں پر یہ آلو کا کیا پرائز ہے پیاز کا کیا پرائز ہے ذرا بتائیے یہ آلو ہے وائٹ والا جلندر والا یہ بیجتے ہیں سو کا چھے کلو ہو گیا ساڑھے سولہ روپے کلو ساڑھے سولہ روپے کلو ساڑھے سولہ پیاز ہے یہ ناسکوالا یہ بیجتے ہیں سو کا چار کلو ہو گیا پچیس روپے کی پچیس روپے کی ٹاماتر کا پرائز بتا دیجئے یہاں پہ اتنے فریش اور اتنے یہ فریش ٹاماتر ٹاماتر ہے سو کا تین کلو سمجھو تیس روپے سے ایک دور پر سو تیس بہتیس روپے کلو ہوتا ہے ٹاماتر آپ مجھے بتائیے کیا مہر رمضان میں کشمیر میں آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ سبزیوں کی دام بڑھ چکے ہیں سبزیوں کے دام تو بڑے ہیں لیکن آپ آرہے ہیں یہاں پہ لیکن جانا چاہیے ہم انڈی میں ہول سیلر کے پاس ہم تو دول پیا تین روپے کے مالک ہیں وہ تو بڑا گھوٹا لام انڈی میں جا رہا ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے ہی پرائز کی حساب سے بتائیے کی رمضان سے پہلے کیا ریٹس کم تھے اور رمضان میں ریٹس بڑھ چکے کچھ آئیٹم میں سیم ریٹ ہے کچھ آئیٹم میں بڑھ گیا ہے اور کتنا زیادہ بڑھا ہے جیسے مٹ رہے گئے رمضان سے پہلے تھا سوکت چار کیلو پچیس روپے کیلو آج یہ اسی روپے کیلو اسی روپے کیلو اسی ہو گیا جیسے یہ بین ہے یہ تھا رمضان سے پہلے تیس روپے کیلو یہ آج یہ ستتا روپے کیلو کونسی سبجی پتا ہے بین رازمہ آچھا تو دوستوں یہاں پر ہم نے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہاں بھی پرائزز انکریز ہوئی ہیں البتہ اتنی بھی نہیں جتنی کی ہمارے جو بھائی بہن اس پار ہیں وہ انفورچنٹلی بہت زیادہ کیا آپ کو پتا ہے کہ پار کے جو ہمارے بھائی بہن ہیں وہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی روزے دار ہیں ماشاءاللہ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر پیاز ایک سو چالیس روپے کیلو اور ٹامٹر لگ بگ ایک سو پچھاس روپے کیلو کی مل بھی آپ نے سنا ہے آپ نے سنا مہاں کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے میں پار والوں کی بات کروں وہ بھی ہمارے جیسے جو ہیں وہ بھی یہ مائک لے لیں تو جو پار والے وہ بھی ہمارے وہ بھی کشمیری ہیں حالانکہ وہ کشمیری بولتے نہیں ہیں مگر وہ ہے تو اسی ریاست کے ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے ان کی یہاں سبجیوں کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے آپ سوچیں دیڑھ سو روپے وہاں کی ریٹ جمعہ پر بچھڑ گیا ہے جی تو وہ بھی رمضان میں تو اور بھی بڑھا دیا ہے تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کی گورنمنٹ کو کی کس طرح وہ سبجیوں کے ریٹ کم کرے لوگوں کی جس طرح یہاں ہوتا ہے مہارے رمضان میں اتنا منافع ہم رکھتے ہی نہیں جتنا رکھنا چاہیے ہم دو روپے تین روپے چار روپے رکھتے ہیں اپنے لیے ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور وہاں کی گورنمنٹ پہ پہلے یہ سوچنا چاہیے یہ وہاں مبارک ہے برکتو کا مہینہ ہے اس لیے ان کو یہ سوچنا ہے جیسے ہم کماتے ہیں دو تین روپے ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن وہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں منافع کم ہونا چاہیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے جسے وہاں پہ سبزیوں کی ریٹس ان بیچاروں کو کم ہو گورنمنٹ بتانی چاہیے ویسے عام گریب انسان کیسے بچے گا وہ امیر کی بات چھوڑو جو ستر اسین لاکھ روپے کماتا ہے مہینہ اس کی بات چھوڑو جو چار سو پانچ سو دن میں کماتا ہے شام کو کھاتا ہے اس کا سوچنا ہے وہ تو گورنمنٹ کو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے چیئے تو ہمارے یہاں جو بھائی ہیں بٹمالو سبزی منڈی میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو پاکستان کی عوام کا خیال رکھنا چاہیے خاص کر کے جو ہماری ریاست کا حصہ ہے اس طرف ان کے لیے جو منافع ہوتا ہے سبزیوں پر وہ کم ہونا چاہیے خاص کر کے ماہر امزار میں یہ ان کا کہنا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں برا لگتا ہے ہمارے وہ جو روزدار بھائی بہن ہیں وہ کس طرح انفلیشن اور مہنگائی کی طلعے دبے ہوئے ہیں اس وقت چلی ہم اور پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پر آٹے چاول ڈال اور وہ بھی دیکھیں وہ وہ کیا چل رہی ہے تو ناظرین اب ہم آ چکے چکن سیلر کے پاس اسی مارکٹ میں اب ہم اسے پتہ کرتے ہیں کہ چکن کی کیا پرائز چل رہی ہیں کشمیر میں سلام علیکم جناب باہر رمضان مبارک شیر سار نے مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا ہم اسکرہ اردو منسکات مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ چکن کی اس وقت کیا ریٹس چل رہی ہیں اس وقت تو ایک سو تی چل رہی ہے بائلے رکھے ایک سو تی چل رہی ہے ایک سو تی چل رہی ہے اچھا اچھا ایک سو چالیس تا بائلے اچھا بیسکلی رمضان میں پرائزز اترے ہیں یا بڑے ہیں اس میں کوئی بروسہ نہیں تھا فلحال وہ وہی ہے ایک دو دن میں دیکھیں گے چارے فلحال وہی ہے جیسے پہلے تھا رمضان یہاں بھی سلام علیکم سستہ دے رہے تھا مجھے آپ کو پوچھنا ہے کہ بوڑر پار جو ہے وہاں ساڑھے ساتھ سو روپے کھلو ہے چکن میں وہ میں ماہ رمضان میں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے وہاں کے گورنمنٹ کو کی چکن کے پرائز کیسے کام کر سکتے وہ تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے جو پوڑر پار ہے اس طرف کی ریاست جو ہے ہماری ریاستی جمہ کشمین جو اس طرف ہے ان کے یہاں پہ ساڑھے ساتھ سو روپے کلو ہے چکن تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی روزے دار ہیں اور ایسے ماہول میں ان کو اتنی مہنگائی ان پر ہو رہی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ کو کیسے وہ ریٹس کام کرے چکن کا ہم نے اپنی سیڈیڑ کی بات کرے وہاں کیسے پہ پہنچتے کیا پہنچتے ہم نے اپنی سیڈیڑ کے اپنی مندل کی بات کرے آپ کا کونسے ملک ہے ہمارے پرہ انڈیا چلو تو دوستو آپ لوگ نے دیکھا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے سیڈیڑ کی بات کریں ہمیں کچھ خاص پتہ نہیں ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے چل کیا رہا ہے لیکن کیونکہ ہم نیوز بزنس میں تو ہم یہ چیز سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہاں ہمارے بھائی بہن جو ہے وہاں ہے نمزان میں جو ہے ان پر کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی ان کو اتنی مہنگائی میں ساڑھے ساتھ سو روپے کیجی چکن جبکہ یہاں پر صرف دیڑھ سو تک کیجی چکن ملتا ہے پورا فل چکن ملتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں اب آئیے ہم آٹے دال آٹے چاول کی ان کی بھی پرائزز پتا کرتے ہیں اس مارکٹ میں کیا آپ آئیے دیکھنے بھائی چکا کیا آپ پیاراں مکتا دادا ہو رہے ہیں نو آپ دیکھنا بھائی آپ دیکھنا اسل کیا اسلالیکم جناب ماہ رمزار مبارک شکر مبارک شکر میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں جی آپ مجھے بتائیے کیونکہ آپ ڈیلر ہیں یہاں پر آٹے دال چاول اور ان سب چیزوں کی اس مارکٹ میں یہاں پر تو سب کچھ ملتا ہے ماشاءاللہ تو آپ کتنے سالوں سے ڈیلر ہیں چیزوں میں کم سے کم یہاں سے میں 20-30 سالوں سے بیٹھا ہوں آپ بھی بتائیے کی آج 2023 کے ماہ رمزان میں کیا پرائز چل رہے ہیں آٹے کا کیا پرائز ہے آٹے کا ابھی 32 ریپیس بر کےجی اور کیونکہ آٹا کھیوان کے زیاد ہم زیادہ کھاتے ہیں چاول اور یہ ساری چیزیں تو آپ چاول کا بھی ریٹ بتا جائیں کیونکہ کشمیری چاول کشمیری زیادہ نہیں چلتا ہے ادھر باہر کا ہی چلتا ہے زیادہ تو وہ پر کےجی آتا ہے 28 روپیس پر کےجی 28 روپیس کیا آپ کو اندازہ ہے کہ جو ریاست جو پار ہے ہماری جو ریاست ایک حصہ پار میں ہے وہاں پر ماہ رمزان میں وہاں کی جو لوگ ہیں وہ مہنگائی سے لچار ہیں اور وہاں پر آٹا جو ہے ساڑے دیڑ سو روپے دیڑ سو روپے کیجی میں بک رہا ہے اور چاول جو ہے ساڑے چار سو روپے کیجی میں تو کیا آپ وہاں کی گورنمنٹ کو کچھ میسیج دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی ریٹس کم کیے جائیں تاکہ وہاں کی لوگوں کو تھوڑی گاہت ملے خاص کر کے ماہ رمزان یہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو ہماری ریاست کا حصہ ان کے پاس ہے میں اس بیوکی بات کریں جو وہاں پہ لوگوں لوگ لاچار ہو چکے مہنگائی کے اٹھ ان کی بات کریں کہ وہاں پہ ریٹس کیسے کم کیے جائیں آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیے ایچلی ادھر جو گورنمنٹ ہے ان کو دیکھ میں چاہیے کہ اصل میں لوگوں کا فائدہ کیسے ہو جائے گا کیا کرنا ہے ابھی میں ادھر کی بات بولوں گا ابھی تیل میں ریٹ اتر رہا ہے اتر رہا ہے تیل میں ریٹ اتر رہا ہے اور لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں ابھی کم سے کم 15 کلو والے تین میں ابھی 300-400 روپیہ بھی کم ہو رہا ہے تو اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو گیا لوگ خوش ہو رہے ہیں پبلک خوش ہو رہی ہے تو ہم بھی خوش اتر رہا ہے دال چاول کی بات کریں سبزیوں کی بات کریں پھر آپ چکن کی بات کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نیسیسٹیز ہیں روزے داروں کیلئے خاص کر کے ان پر جو ہے گرمی کے موسم میں اس وقت اس سال جو ہے رمضان آیا ہے اور گرمی کے موسم میں وہ روزے رکھ کر وہ جو ہے ان پر اتنی مشاکت ہے ان کو اس طرح وہنگائی کے نیچے ان کو اس طرح سے دبا کے رکھنا یہ بہت ہی گلت کر رہی ہے جو ہمارے پار کی جو گورنمنٹ ہے ہمسائی ملکی گورنمنٹ ہے یہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ماہ رمضان میں اور جیسے آپ نے سنا کہ کشمیر کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہے ان کو تھوڑی سی راحت نہیں جائے اور گورنمنٹ ان کے لئے کچھ کریں سو تھانک سو مچ پر ٹیونن ان جائے کشمیر جائے کیا بات ہے یار یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ قسم سے یقین نہیں ہو رہا لیکن یہ کہ میں آپ سب سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں میں آج ایک کمنٹ پارڈا تھا جو آج صبح پاکستان سائیڈ ویڈیو لے تھی ایک فروٹ ہے وہ تو آپ نے خیر دیکھ ہوگی ویڈیو تو میں وہ سو لینے لگا اس کا ٹائٹل لگا تو نیچے کمنٹ پر میری نظر پڑی تو وہ پاکستانی تھا وہ بولا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ آج پاکستانی اتنا خوش خسمت ہے آج لوگ پتہ نہیں کیا سے رہ 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 ہیں کافی اس نے لمبا کمنٹ لکھا ہوا تھا لیکن اس کا مائنڈ دیکھ لو پہلے کہ انڈیا سے ہم سستی چیزیں کہا رہے ہیں یہ شاید سائیڈ کے اوپر ٹاچ نہیں ہوگا یہ ہی لگتا رہا وہ ایسے مائنڈ پڑھ لیکن ویڈیو پر آئے تو بھئی لیکن آج میر نے بھی بھول دیا جو ادھر پیو کے میں ظلم ہو رہا ہے یہ صحیح ٹکر کا گام کیا ہے ادھر بھی ظلم ہو رہا ظلم تو ظلم ہی ادھر ہو رہا ہے صحیح بات ہے کیونکہ وہ ادھر کو کہتے تھے آج اس نے ان کو کہہ دیا کہ پاکستان کی جب پر ظلم ہو رہا یہ ظلم ہی ہے بار 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 ہی چیز دیکھی اور آپ کے سامنے بھائی نے بہت اچھی چیز دیکھی اس نے کہ مطلب کوالٹی بھی کچھ ہوئی نہیں ہے ایک فروٹ ہو اس کی کوالٹی ہو بندہ پیسے دیتا بھی فیل نہیں ہوتا آپ دیکھ رہے بھائی چاول کی پرائیس بھائی حرانکی ہوئی 28 روپے پاٹ کیجی وہ مل رہا ہے اور آٹا وہ بھی سستی ہے لیکن ادھر آپ کے سامنے نہیں آٹھے کی تو آپ کے سامنے نہیں بات کیونکہ ہم تو ڈیلی بیس بچارے بھگدر میں دیکھ رہے باقی جو اوپر مطلب مطلب ہمت ہی نہیں ہوتی لوگوں گریبوں کے ساتھ کیا بتفو کر رہے ہیں کل دیکھ لیں ادھر ایک ٹرک کھڑا کر دیا آٹے والا وہ ویڈیو بہت ٹویٹر پر ویرل ہوئی ہے شاید ہم کو ویڈیو بنایا تو اس میں آ جائے لیکن یہ ہے وہ بنتے ایسے اس کے اوپر چاہے جاتے ہیں اس کے اوپر چاہے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی بتائیں لوگ جیسے ہی کھڑا ہوتا نا ٹرک پر آگے لوگ اوپر چاہے جاتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں آئے وہ لیک نکل جاتے ہیں بس بھئی مطلب دیکھ لو ہر شہر میں انہوں نے اسٹال لگا وہاں پر ان کو بغیرہ ایکسکیورٹی کھڑی کرنی پاڑ گئی ہے کہ کوئی لیکن آ جائے تو آپ اندازہ لگا لیں کیسے ساتھا پہ یہاں پہ ماملہ یہ صحیح بات ہے حالات جو ہے نا وہ کافی نارمل ہے آپ دیکھ لو ہم نے کافی ویڈیو دو تین دن ہو گئے یہ ویڈیو ٹوپپ پر بنا رہے ہیں تو آج بھی مطلب بنانے کا مقصد تو نہیں تھا لیکن بھئی ویڈیو پاس ایسی آگی کہ اس سے رائے نہیں گیا ہم سے بہئی اس سائیڈ پر جو کشمیر ہے نا ایک اس پر کافی لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ بھئی ادھر بھی کافی ظلم ہو رہا ہے ادھر لوگ ایک دباؤ میں رہتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ دیکھو نا ایک دکھانے والی ہیں آپ جو کہ یہ چیز نہیں مانتے اب یہی ریٹ ہے اب وہ ہنڈیا والی سائر پر پہلے تو ہم پورے مطلب دلی ممبئی میں ریٹ دیکھیں لیکن ابھی دیکھو ایک وہ ساتھ والی جو ریاست ہے ادھر پیو کے اور ادھر وہ مطلب کہ کشمیر تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو سہولتے ہیں نا ہم ہمارا نعرہ سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان سچے مسلمان ہیں ہم نے لہذا ٹھیکے دارے ٹھیکے دارے لیئے یہ مسلمانوں کی اس ہے ادھر فلسطین میں ہو چاہے جدھر بھی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو سوائے چینہ کے ہم ہر مسلمانوں کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہے چینہ کا ہم کوئی نہیں مطلب کہ ذکر ہی نہیں کرتے نا ایک چیز ہوتی لوگوں کو دکھانا چینہ کا دکھاتے ہی نہیں ہے اور لوگوں کے اندر یہ یہی سمجھا ہے کہ لوگوں کے اندر بات ہی نہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ لوگ آپ ہر چیز سمجھتے ہیں لوگوں کو ہر چیز کا پتہ ہے بعض اوقات آپ کو ٹرینڈ بھی ادھر چلتے آپ نظر آتے ہیں اگر مسلمانوں کے تو ٹھیکے دارے تو انہیں لیا لیکن یہ سب سے مینہ ہے کہ مائے رمضان ہوتا ہے برکتوں والا مینہ لیکن اس میں یہ سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں ہاں خاص کر کے صرف بھئی پاکستان میں باقی ہم نے انڈیا دیکھا اب دیکھ لیں کہ ہم نے انڈیا کے بھئی جامعہ مسجد دیکھی ہیدر آباد والی جو مسجد ہے بھئی وہ دیکھی کہ لوگ کتنے خوش ہیں بھئی کتنا ان کو دیا جا رہا ہے کہ بھئی فری کھانا بھئی بانٹا جا رہا ہے اور دیکھ لیں کہ ادھر اب وہی حال ہے کہ بھئی پہلے کچھ سال پہلے بھئی آج سے آٹھ نو سال پہلے کے بات کرتا ہوں کہ لوگ ایسے ہی دیتے تھے بھئی سب کو لیکن آج وہ دن آگئے ہیں کہ بھئی ہم ترس گئے اس چیز کو کہ بھئی کوئی چیز لے کر دوسروں کو دے کہ ان کی بھئی افطاری کروائیں افطار کریں ہمارے مطلب ان کو انوائٹ کریں لیکن اب کسی کی کمپیسٹی نہیں کہ بھئی وہ کسی بندے کو بلائیں اس کو کھلائیں بندی آمنا بھئی بیٹ پالتے ہیں مشکل سے کافی بیٹ پالتے ہیں اب یہ ہی پیچھلے آپ کئی سالوں میں چلے جائیں پیچھے تو لوگ ایک مانے والا ہوتا تھا ساتھ کھانے والے ہوتے تھے لیکن آج وہ ہی دور ہے کہ لوگ ساتھوں کے ساتھ تک ماتے ہیں اور پھر بھی پورا اپنا نہیں کھانا کر سکتے تو ایسے دور آ چکے اب اس پر دو ہی ریزن ہے چاہے یا تو وہ آپ سے بدلہ لے رہے ہیں جو لیڈر ہیں آپ کے اوپر یا ان سے مطلب کہ یہ ہی سمجھ رہے ہیں کہ جو جو ہمارے آخری سال ہیں آپ یہ چیزیں سمیٹھے اور ادھر سے نکل جائیں اس لئے آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی انہوں نے لگانی کلٹی ہے کلٹی پا رہا ہے اب جو بھی چیز آتی ہے وہ آپ سے مطلب کہ وہ چھین لیتے ہیں آپ کے موں سے نوالا چھین لیتے ہیں اب یہ دو ریزن بنے ہوا ادھر آپ دیکھو یہ کامتہ مطلب کہ سسٹم چلتا ہے یہ ایک سسٹم ابھی تو کافی چیزیں آپ نے فیس کرنا ہے ابھی تو ایک چینی کا تھوڑا پھر پانچ ہزار سے اوپر آج چلا گیا ابھی تو رمضان شروع ہوا ہے آج چھٹا روزہ ہے تو ایک اپنی مشکل چیزیں آپ رمضان کو انوالو کر رہے ہیں حالانکہ کام یہ اپنے ہی کہا رہے ہیں اپنے ہی کہا رہے ہیں یہ نام کے طور پر استعمال کر کے لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ یہ ایسے ہو جاتا ہے یہ آپ کے سامنے رمضان میں دوسری بات دیکھ لیں چکن پر آجائیں تو چکن ایک سو بھئی اور یہ بھئی چینی زنم ہے بھئی ان کو اتنا سستہ دے رہے ہیں لیکن یہ کہ ہمارے ہم سات سو پلس ہو گیا تو اس سے ہٹ کر اگر آجائیں اور چاول کی اگر پرائس دیکھ لیں تو بھئی انہوں نے ٹوئنٹی ایٹ بتایا ہے یہاں پر بھئی چار سو سے زیادہ ہے اٹھا ہم نے بھئی بتایا وہ ایک سو پچاس سے بھئی اوپر ہے ٹھیک ہے اور ادھر بھئی صرف بتیس روپے انہوں نے یہ چیزیں کافی چیزیں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں نمزان میں انہوں نے تباہی پٹ کر رکھ دیا غریب کی اور باقی کھانے سب بھی بیچ میں آجاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ویڈیو کافی اچھی تھی تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیر میں اپنی رائعہ دار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ